دلی نسی آر کے گریٹر نوائیڈا میں دیر رات ایک پوش سوسائیٹی کے فلائٹ میں ماں اور دس سال کی بچی کی لاش ملی پولیس کا نسار دونوں کی ہتھیا کی گئی ہے ہتھیا کا دعویٰ پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ دھاردار ہتھیار سے دونوں کی ہتھیا کی گئی واردات کے بعد سے ہی دسوی کلاس میں پڑھنے والا برتک مہیلہ کا بیٹا لا پتہ ہے پولیس نے ہتھیا کا معاملہ درج کر جاچے شروع کر دیئے شہووں کو بوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے دلی سے سٹے نوائیڈا میں سنسنی خیج واردہ فلائٹ میں ملا ماں بیٹی کا شاو گھر سے لا پتہ ہے نابالک بیٹا نوائیڈا کے پوش سوسائیٹی گور سیٹی میں دہشت کا ماحول ہے سرکشا کے تام جھم کے بیچ ایک فلیٹ سے دو دو لاش پرامت ہونے کی خبر نے سب کو سننے کر دیا واردات فلیٹ نمبر چودہ سو چھیالیس میں ہوئی یہاں رہنے والی مہیلہ اور اس کی دس سال کی بیٹی کا بیرہمی سے قتل کر دیا گیا اس سنسنی خیج واردات کی خبر ملتے ہی موقع پر نوائیڈا کے ایس ایس بی لو کمار پہنچ گئے مہلا اور اس کی بیٹی کے شب کو کب سے ملیا گیا ہے پولیس کے مطابق مہلا کا نابالک بیٹا غائب ہے دروازے کو بقائدہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس کی ٹیم آنے کے بعد میں اسے توڑا گیا اور توڑنے کے بعد اندر انجلی اور جو بیٹی ہے چھٹی کلاس میں پڑتی اس کی جو شعو تھے وہ برامت کیے گئے شعو جو بتایا جا رہا ہے کہ چاکو سے اس پر وار کیا گیا تھا کیچے سے وار کیا گیا ہے بیٹ سے وار کیا گیا ہے کافی بری طریقے سے وار کیا گیا ہے لیکن اس میں سب سے چوکانی والی بات یہ ہے کہ جو بیٹا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے پولیس کئی اینگل پر جاج کر رہے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کی وجہ جو ہے کوئی پریوار میں ہے یا پھر کوئی اور ہے دراصل مہلا کے پتی کسی کام سے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے جب پتنی سے لگاتار سمپرک سادنے کی کوشش ناکام رہی تو انہوں نے پاس میں ہی رہنے والے ایک رشتدار کو اپنے گھر بھیجا رشتدار فلیٹ پر پہنچے تو گھر باہر سے بند تھا پڑوسیوں سے سمپرک سادنے کے بعد انہوں نے پولیس کو خبر کر دی انہوں نے پولیس بلائیا کیونکہ ان کے جب کزن آئے تو ہمیں لگا کہ شاید ہو سکتا ہے ایک بار گھر چیک کر لیں تو باہر سے لوگ لگا ہوا تھا پولیس کو جب بلائے گیا تو پولیس نے کہا کہ آپ ایک بار جا کے اندر دیکھئے ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد پلمبر یہاں گیا جو اپنا گارن مینٹیننس کا ہے وہ اندر گیا اس نے چیک کیا تو ہر بڑھ آتا وہ بھار آیا اس نے کہا کہ یہاں پہ کچھ پڑوسیوں اور اشتداروں کی موجودگی میں پولیس نے دروازہ توڑا فلیٹ کے اندر داخل ہونے پر وہاں کے منظر کو دیکھ کر سب کے خوش فاختہ ہو گئے دونوں ماں بیٹی کا شو خون سے لطپت ملا پولیس کے مطابق کسی دھاردار ہتھیار سے ان پر حملہ کیا گیا تھا لیکن گھر میں لوٹ پارٹ کے کوئی ثبوت نہیں ملے ایک محلہ اور ان کی جو ڈاٹر ہیں ان دونوں کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اندر روم میں اور پرثم دشتیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کسی بلنٹ آبجیکٹ سے اور پلس کسی چھوٹے شاپ ویپن سے مارا گیا ہے باقی پی ایم جیپورٹ کے بعد ہی زیادہ کلیر ہو پائے گا موقعہ وارداد کی فورنسک ٹیم نے کہن چانچ کی وارداد کے بعد سے دسویں کلاس میں پڑھنے والا مردک محلہ کا لڑکا غائب ہے پولیس کو اس کی تلاش ہے سوسائٹی کے سی سی ٹی وی میں ماں بیٹی اور بیٹا رات کے آٹھ بجے کے قریب ایک ساتھ گھر لوٹتے دیکھے گئے تھیں اب سوال اٹھتا ہے کہ ان تین گھنٹے کے اندر ایسا کیا ہوا جس میں دو لوگوں کا قتل ہو گیا اور تیسرا غائب ہو گیا نرڈہ سمونیش شندرپانڈے کے ساتھ آج تک بھی رو اور خبروں کی ساتھ ہوتے ہیں بسکوشی پلوں میں حاضر آپ بنے رہے گی ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کی لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی